اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زائے کا یہی تو ہے میں خوش آمدی آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن حریز چکن حریز کے عجزہ ہیں 1200 گرام ہم نے چکن لیا ہے اور 1 کےجی ہم نے پرل بار لے لیا ہے یا اس کو حریز بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے سوک کر لیا ہے اور 1 کا پرائیس ہے وہ بھی ہم نے واش اینڈ سوکت ہے اور پھر کالی مرچ دلے گی اس میں مکھن اور نمک اور اس کی کونٹیٹی جب میں ڈالوں گی تو آپ کو بتاؤں گی چکن کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو ہم سیپریٹلی بوائل کر رہے ہیں تاکہ جب چکن گل جائے تو ہم اس کو ریشہ کر لیں اور اس کی یخنی جو ہے اس کے یخنی کو ہم سیف کر لیں اچھی تھک یخنی کو ہم سیف کریں گے اور اس کے اندر ہم نے صرف سوڈ ڈالا ہے بوائل کرتے وقت یہ دیکھیں ہمارا حریصہ اور چاول دونوں جو ڈالے تھے ہم نے اُبلنے کے لیے وہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو اب میں اس میں دو تین دفعہ ہینڈ بلینڈر چلاوں گی دیکھیں ہم نے اس میں ہینڈ بلینڈر چلایا تھا یہ کتنا اچھے سے ہم نے اس کو بلکل میش کر لیا ہے یہ دیکھیں دونوں چاول اور حریص ایک دم بلکل میش ہونے چاہیے اب ہم اس میں جو ریمیننگ یخنی تھی جس میں ہم نے چکن کو بالا تھا وہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اگر آپ کی یخنی اتنی زیادہ نہیں بچی ہے تو آپ اس میں چکن کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو مکس کر کے یخنی ہم نے ڈال کے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں جو بوائل چکن تھی ٹوائل ہنٹڈ گرام جو ہم نے سالٹ کے ساتھ بوائل کی تھی وہ شریڈ کر لیے ہم نے اچھے سے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہریص اصل میں یخنی میں ہی پکتا ہے تو ہم اس کو 30 منٹس کے لیے پکائیں گے کوب اچھے سے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کیجے تاکہ چکن بلکل اس میں حل ہو جائے اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ 30 منٹ اب پک چکا ہے بہت اچھے سے اس میں اب اوبال بھی آ رہا ہے اور چکن بھی یک جاؤں گئی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ کتنا سمودھ ہو گیا اس کو ہم نے خوب پکایا ہے اب ہم اس کا بھگاڑ تیار کریں گے بھگاڑ تیار کر رہے ہیں ہم نے اوئل کو ہیٹ کیا ہے اب ہم اس کے اندر 3 ٹی بل سپون بٹر ڈال رہے ہیں دیکھیں اس میں بٹر ملٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے اگر آپ کو اس پائیسی زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں ہری مرچ کاٹ کے اس وقت ڈال سکتے ہیں اور بھگاڑ پھر ہم اس پہ لگا دیں گے تو اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور تیز بھی ہو جائے گا اب یہ اس کا بھگاڑ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہریسہ پہ لگائیں گے اب ہم یہ بھگاڑ ہریسے پہ پور کر رہے ہیں اس کو مکس کر لیجئے بھگاڑ کو اس کے اندر یہ بہت اچھی سے اس کے اندر بھگاڑ مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں اس کی تھکنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تھکنی رکھنا ہے اس کو نومل ہو اور یہ دیکھیں چکن اس کے اندر بلکل یک جا ہو چکی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اب ہم اس کو سرف کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لینس آ رہی ہے ہر چیز بہت اچھے سے اس میں گلی لیے اب ہم اس کی اوپر آلیف آئل اوپر سے ڈالیں گے اصل میں مزہ اس کا اسی کے ساتھ آتا ہے ہمارا چکن ہریسہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مسئدار اور ہیلڈی ڈش ہے یہ ایک پروپر میل ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ شکریہ